میں تجھ مشکورا آواز اندھے سجا گھرا بھینی دے شکر یادہ نہیں کرنے وین کا کیا نہ بیٹھے ہی کہ وجہ تُو تجھ شکر یادہ کرنے سبر تو پاہ کرنے دی رہ گئی آئے آئے تُو میں دے 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 تماؤچے جھلے دی رہ گئی ازادار پرانے بیٹھے ہو ایک وین کرنا چاہنا رومانالا جنبین دی کبر دنال بیٹھے کبر حال گئی وچوین سجاد جنہ دا اکبر بھیرا کر بلائج کٹھے تو بھیرا جو ہیں میں تکو بھیرا دی مکان نہیں دیتی میں نتلا میں تکو اکبر دا پرسا لینیا ہی کامے دے کر آواز اندھے مصومہ کے اکام مجیسے دی مدار حلیے دے وچوین بھیرا جو ہیں تکو ڈے دی ہاں پرسا اکبر دا بھیرا جو ہیں تکو ڈے دی ہاں پرسا اکبر دا ہائے ہائے دفن چکر تُو میرے نال چولہ اصور اللہ دار بیٹھے آخی میں دی جالت میں اللہ گوائے ملے امام جالت کی دیئے روکیا دے مصومہ میں کو جالت رے مرے نالو بھیڑے جو بھیرا دا چہلا مناوڑے او رو منا اللہ ساتھ قدم تے سجاد گیا اسی جا پیچھو میری سیندی مدار حل گئی ہے ویچو آوال سجاد میں کو ڈاڑ لگ دائے جان ڈالے او کیڑی شاہے تو ڈاڑ لگ دائے مدائی مامی میں آجے جھکالے پاسے پانی آن دائے آوے تک بہ دی چو آزنی پیئے شمیر دیکھا آبید میں کو بچائے شمیر دیکھا آبید میں کو بچائے آئے آئے میری مہیت کو تُو بھی رونے مجھے نہ چاہے مطہ کہیں دی حسرت رہ گئی ہو آخری وین کا نچانا اوہ رو منا اللہ جدہ سجاد ترن لگے مصومہ دی مدار حل گئی ہے ویچو وین سجاد کربلا وین نہ پائے مرے چاچے کو میرا پیغام دے ہوئے مصومہ کیرا پیغام کبر حل گئے تو ویچو وین آئے چایا کہ میں دے چاچے کو پئی آدھی ہائی بطری ہے مجیریت گرم تے سم سم کے تھی ختم گئی زندگی ہے تجیمات دیمو جب میں بڑی ہے میں کو معاف کر لنجگی ہے نعیفے کے کل نراض تھی دے ہوئے دور دی و سہ دید ہی ہے بر محمد و آل محمد صلوات مومنین کرام ذکر پاک کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے گا جناب کاری القصید ذاکر خوش لسان مرکع درد جناب سید ساغر عباس شاہ صاحب آف ڈیرہ اسماعیل خان ان کے بعد زاکر اہل بیت سید عامر عباس ربانی آف بکر زاکر اہل بیت سید علی حیدر بخاری آف جنگ اختر عباس غدیری صاحب اور آخر پہ ملک علی عباس علوی آف چونیاں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور آخر پہ شہزادگان کے جنازہ پاک برامد ہوں گے جوڑی کے جنازے برامد ہوں گے اور ماتمداری ہوگی ماتمی سنگت بیمار کربلا پیر عبد الرحمان ماتمداری کرے گی برمحمد و آل محمد سلاوات جی میں ملتمس ہوں ذکر پاک کی تلاوت فرمائیں زاکر اہل بیت زاکر خوش لسان جناب سید ساغر عباس آف ڈیرہ اسماعیل خان ماتم溢ید بیان رضا ماتم بیان رضا لائے رسول اللہ breasts ڈارہ ہے حیلötہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم انشاءاللہ انشاءاللہ میدے اگو جگہ خالی ہے توسا انہوں بیٹھے رہے میں ان توسا تغریف کرو یا ستیج کو ان پہ رہنے چونکے لو نہیں انہیں حسنہ لگا لے توسا آج سردیوہ تیتھا آمان جو نہیں تمہیں تھوڑا جا ان پہ رہنے یہ جنہیں بیٹھے توسا بھئی توسا اٹھو سامنے آو سامنے آو مرے سنی آو یہ جا خوش ہے نکھا میران آدے وے بھر ہوں میں توسامنے بھوہ میں کو سٹے جی پھر نہ پیا آپ نے چنگی کہ لے میران آو اتھا یار اس پاسے آو اپدگال تو اتھا ہی رہے گی بھلا لبا اتھا دکھا لبا اتھا ہے اس پاسے آو انہ سنی آو ہیر خیر 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 تمہیں کسی معلومہ اس گناہ اس کا سنی آو مرسنیہ بھائی ہاتھ دو گئی ہے بھائی کیا کہلے بندے ترے کابڑے بیٹھن خدا ادنائی تو تحیق ہاتھ لگ سی تر کوئی نہ دا ذمہ لگ دے کے بیٹھ رہے چپ کر کے دعائے مالک سارے مومنین و مومنات دی عبادت قبول فرمائے پھر بیٹھا میں نے سامنے آگئے ہوتے انشاءاللہ مجردی رونک ہو سی مالک بھائیان دا فرشیہ ذاوی چایا قبول فرمائے اس خاندان دے جتنے مرہومین انہوں تو علاوہ استاد مرید اباس ہیں جملہ مومنین و مومنات جو مرہومین مالک درجات بلند فرمائے مجاہد بھائی کو مالک شفاہ کاملہ یاجلہ اطا فرمائے کہنات دا لائینا کدھیاں پتناں بھیناں خاندان سنگاں ساتنا لہمیشہ وزدہ رکھیں اللہ چوڑھا دی زیارات دا سلسلہ جلدی بحال فرمائے مالک سارے مومنین و مومنات نو کربلا و شام دا دوار بناوے ہیں اللہ وارث دا جلدی ظہور فرمائے انہ دعا دی قبولیت وستے ملک سلوات تلاوت فرماؤ جی بھئی سمجھنیے بھئی ناصر دیا مالک جو لیا جنہ دین امام مسائن دے جکر دست کی اللہ حیاتی آلہ وارث اطا فرمائے مالک شیعہ سنیندہ قدم قدم عبادتی شمار فرمائے جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا اطا فرمیہ توجہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا توجہ بینجاز حسین جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا یہ جا نمازِ ولا ہے سکون سے بیٹھو ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا جوانی مانے بھئی جوانی مانے لیاروانی بھئی لیاروانی بھئی ہائی دری ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نکتے میں وگر نہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا سرچے سنیاد حسین علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نکتے میں وگر نہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا علی لحد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں کیوں علی کو علمہ تنہا سفر نہیں ہوتا نارے تکبیل اللہ اکبر نارے رسول اللہ نارے حیالوری دونوں ہاتھ بلانت کر کے نارے ولایت نارے ولایت نارے سلوہ بیر بھانی بھئی بچے جیو نے بچے جیو نے علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نکتے میں وگر نہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا علی لحد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں علی کو علمہ تنہا سفر نہیں ہوتا یہ میں چھڑی گل نہیں کی تھی دعویٰ ہے دلیل ہی ہے امیر المومنین لنگر آسمان و زمین سرکار ایک مجمع تقریر فرمانے ہیں موضوع ہاں موت فرمانہ علی علی وہ تو بندے آندھے چہرے آندھے رنگ زرد ہو گئے حاری تھے ہمدانی ویٹھائی چہرہ زرد ہو تو مرن تھے آ گیا میرے امام فرمانہ دے حاریس گھبرہ نہیں کوئی مرن والا آئے تھے ہی مردہ نہیں جے تھے ہی میں علی کو دیکھے نہیں حیدری حار مرن والا مومنٹ منافق میڈی گالی سن دے 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 مولا مومنن گل کےڑی کریں دے بادشاہ فرمانہ مومن کو ادھاں گھبرہ میں نہیں مطدر ونجے کبری کلاؤسا کیا کرے سانچہ دا تیرے دفنا کے طور پر سنم ہے علی آسان علی لحد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں علی کو علم ہے تنہا سفر نہیں ہوتا بابا علی ہووے تا پتر عباس برنن تو بھی بڑی روحانیتیں مجلس پاک دی الحمدللہ بڑی خلوصنال بھائیانیں پوری بھی چاہیی بڑی روحانیتنا تسا تشریف گیرنا ہے انہیں روحانیتنا تکو مجلس پاک سلاما خوشخبری فضا آنڈی تی اسکندر ملک وفا جم پھائے ہووی سین مبارک آج تہدا خاضی عباس بھرا جم پھائے چار حرف ہند سرکار عباس دے پاک نام دے این بے الیف سین عباس درجات بلا نوان شہداد موسن نقوی حمد اہل بیت انہیں لکھے بھئی حرف کتھو کتھو این تے عباس بڑیا شہداد این کلم چاہیے انہیں لکھے چونلی خیال نے جو عزل سے علی کی آئین بے بزاتِ رسول کی عصمت کا زیب و زین الحمد کے علف کا سرابہ دلوں کا چائن ونناس کی یسین حیلت کے دلِ حسین ہر حرف کائنات کا اکاش بن گیا دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا مجلس اللہ پڑھے سیئے مجلس اللہ پڑھے سیئے مجلس اللہ پڑھے سیئے یہ کوئی میں نہ دیکھو جتنا زمین توٹتے ہیں اتنا زمین ہی چاہے ہیں یہ ازاد دار پوری ویچھیں دے میں پڑھتا ہوں مجلس ہی دی وہ میں کو پتہ ہے پی جڑے داہ رو پڑی تے ارلا دیتے ہی داہ دے فلا کے نال مجلس لکھے سی آفن بات سنی سنگی دہا ہے تاروف تہلہ میں پہلے کرائی کھانا اگر جملے رانے ہیں میں تاگلے جملے تھے اور ہی نال پھڑا ساں پہلے مل کے نارا حیدری شجاعت کا صدف مینارہ علماز کہتے ہیں زور لگ دا پی ہے سانڈ بڑا بڑا ہے تھوڑے ہی کوئی طریقہ کرو زور نہ لگے سامر دا مہینہ ہے سامرہ گزارت سانڈ بڑا چل دا پی ہے سوڑا بڑی تھوڑا جائے میں شجاعت کا صدف مینارہ علماز کہتے ہیں اس علاقے جڑھا نے مجلسی پڑھا لگے ہیں کام دا ساؤنڈ آج لٹھا سے اللہ کرے انشاءاللہ ای میں چلدہ لاؤے جی میں چلدہ پہ دعائی نہ لے مالک بھئی قرآن لاؤے شجاعت کا صدف مینارہ علماز کہتے ہیں غریبوں کا سہارا بے قصوں کی آز کہتے ہیں جزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزیں اسے ارض و سما والے سخی عباس کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہائی لری بسم اللہ جلد کیوں لے الحمد بہتے تبندات بہتے الحمد بہتے تبندات بہتے تجل مولا مہدی کنے رہتا سرکار عباس بہتے ہائی لری یارہ یا تیرہ سالہیں جو غازی بننا عباس تکا مہا جوانین نے جنگہ کبلہ سوکین علی باسیہ جوانین نے جنگہ بڑیاں لڑی ہیں یارہ یا تیرہ سال جو غازی عباس بننا عمر یارہ سال یا تیرہ سال یارتو گوار یارہ زیادہ تو زیادہ تیرہ میدان جگین تا عباس ہین ولن تا غازی ہین ایک جمعہ تو کوئی سرکار دا میں سننے نہیں تھے میں جا اپنا دل لگ گئے سرکار امیر المومنین لنگر آشمان و زمین بادشاہ میں گھولے تے سوار ہوکے اپنی فوج گھوڑا ودے ترینن بے دے ودن فوج دے جذبات کئے مقام تے ہیں پتران دے جذبات کئے مقام تے ہیں ود ود کے پتر قدم رکاپ پہ چندن قدم پہ چندن سرکار امیر حقل مار کے فرمائے میرے یارہ پتر اس جنگی موجود ہو میں علی چانہ کوئی میدہ پتر میدان چھوڑنیے تے ثابت کر کے دسے علی چھوٹا ہوئے شاہ ودہ ہوئے علی ہونگا ہے بچے نظیم نے چنابِ حسن بادشاہ ودن بابا جان میں وینا عسائن ودن بابا جان میں وینا کنتے مجاہے ہاں ویندہ کنتے پہے دسیدہ وان ویندہ کتھائیں تو وانج مہمین پر چھوڑیں ربانی شاہ تو نہیں سکتا ساتھ رسے اچھا وانج دیا وانج دیا اے ربانی شاہ دا باننا ہی سے کوئی دمائیں آگے نہیں مولا زندگی کرے مولا شفاہ دے سی انشاءال اے اندھا رشتہ دار کوئی بچھا دے اندھے بیمار کوئی نہیں آگے ایک اور سونی وانج بھئی اے بندہ بیٹھے رہے مطلب لا دیتے میں کوئی آگے والا اللہ صحیحہ تلیلی بھئی زندگی ہونے بچے جیونے ہمیشہ بس دے رہا تُسا میرے پاسے دیکھ سو سرکار امیر المومنین فرمینین کوئی میرا پتر بنیے ثابت کر کے دسے علی چھوٹا ہوئے وندہ ہوئے علی ہونے حسن آدین بابا جان میں بنیا حسین آدین بابا جان میں بنیا سرکار فرمینین حسن توت حسین روز مبالہ سرکار امیر محمد دے بیٹے میں اپنے پتر کو حقل مارے دعا فرمین سو بھئی اس سے سرکار محمد دے حنفیہ لٹے بابا جان میں بنیا بابا جان فرمینین میرے خون تو زیادہ مادی تربیت رگج گردش کر رہیے تو آپ کو نہیں بیش سکتے جی میں لے دا کھڑا یارہ سالان دا عباس انگڑائی گریے کمر بانت رٹا ہے سرکار عباس دا کمر بانت رٹا ہے آجے بابا میں کجھے اجالت میں میدان چوینہ میدسینہ علی چھوٹا ہوئے جا فردہ ہوئے علی ہوں دے عباس زین اچبا میں رکابتی پیرنی میں دے واگاں اٹھامیاں نہیں آنیاں دھال لپندہ دا نہیں آنیاں تلوار چلاونا میں شکھایاں نہیں وہاں کو بھیجا کیوں بابا ٹھیک ہے رکابتی پیرنی میں دے دھال پکڑنا نہیں آنیاں دا تلوار چلاونا نہیں آنیاں دا دنوار کرے ڈھال پکڑنا اندہ طریقہ نہیں آنیاں دا بابا ہکا گلسو پوتر تالی دہاں ہاں جوانیہ مانو بھئی جوانیہ مانو بھئی جوانیہ مانو بھئی بسم اللہ خلا میلے بھی پوتر تالی دہاں چاچا دعا کر آئے پوتر تالی دہا علی دہ پوتر ہو کے جنگ دے دھانگ سکھے اے عباس کو زیب نہیں دے سرکار فرمنن حسن جی بابا بھرا کو تیار کرو حسین بھرا کو تیار کرو یارہ یا تیرہ سال جناب عباس پاتیے زرح علی دی زرح اندھیے چاچا جی دعاں دے لوہ دی بھر دی لوہ دی بھر دی جوان دے قد فٹ کر کے اگلے تیار کرنے آئے اوہ دوانے جناب عباس یارہ سال دسان ادھے دو وجو ہاتھ وزرگ پڑھ دے ہیں یا تخشیتوں سرکار عباس اتنے ودھ گئے ہیں علی دی زرح پوری ہے یہ یا جنہ درزی کپڑے کو چھریندے پھریندے عباس نے چھیر کے تیار کر دی ہے علی دی وردی زرح عباس پاتی برا ماں ماما مد آیا اون بین علی کمر بند من آیا محمد حنفیہ دین تے سوار کرنا لگے علی باس ادھے دی تے نام میلا پتر تیار تو سکی تے سوار میں علی کرے سا بسم اللہ پر کے وڑے علی نے چھوٹے علی کو چاہ کے زین نہیں بلھایا سرکاری عباس انہاں گھولا توڑے میں دے مام حکل ماری عباس جی بابا میلا پتر میدان درنا جھکنا کرنا نہیں تمہیں علی دا پتر میدان جا تلوار بینیام کر فاؤتے حملہ کر پھر ایتی تلوار نیامیچ نہیں پامنی جیتی میں علی دی تلوار تیری تلوار دا بھوسن اللہ 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 گواہ تھکاوہ دی ختم ہو گئی ملکہ حیدری جوانے مانے سرکار عباس جنرل میرے امام نے فرمائے تلوار نیامیچ نہیں پامنی جیتی میری تلوار تیری تلوار دا بھوسن سرکار نے تلوار دوریت ہے تلوار گلہ سنی انہی بابے دیاں بابا کیا فرما رہا ہے تلوار عدیاء کا حکم میرے وزتے کیا حکم شہید شہزاد موسی نکوی حماد اہل بیت درجات بلند میں ہر کروٹ جنرل نصیب انہی لکھے سرکار ابباس تلوار دے پاس تلوار دے کے فرمین دختر بر کے رنجوں میں ہنپن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے لشکلوں کا جگر چیر مستی میا زلزلوں کی طرح گھن گھن گھول دے منکروں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکر گھول دے اپنے آدھا کے سر آسماء پر اُرا آبی دجلہ میں ان کے کفن گھول دے دیکھ بز میں شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدی کہے اور میرے پاس آئے جو لڑے دشمنوں کو گھما تک نہ ہو یہ علی لگ رہا ہے کہ آباس آئے اللہ بسم اللہ جی آئے 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 یا آئے 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 زندگی ہوئی ملنگ اللہ اللہ کرے مجلس پریج میں میں این انشاءاللہ انشاءاللہ نیاز چوکی دے زندگی ہاری جی رہا ہے اچھا انشاءاللہ اگر ترے گنیاز کری میں لئیے انشاءاللہ بشرت زندگی طبیعہ ٹھیک ہوئے مولا خیر کرے ملکی حالات ٹھیک ہوئے انشاءاللہ کوشش کرے مجلس میں بڑھا انشاءاللہ ملکے بہت بڑا نعرہ میں کوئی نائے دیا جی کہیں بھائی زاکر کو تہیک روپیہ دیتا تو میں کوئی پتہ لگیا یہ چنگی ناؤسی اصلا ہے کہ اندر بے دیجئے بیٹر نمجھے سلوار تجھے واضح پڑھو بھائی سلوار آدیا مولا حکم سرکار ابباس سلوار دے پاسر اٹھے بڑا سلجھا ہے مجمع چونے ہوئے ازادار مولا قوائے خوشہ مدنی چونے ازادار زاکری شمکہ آئے لوگ بیٹھے ہو تلوار آدیا کا حکم جناب عباس فرمیدن جی میں میں آنکھا ہوں میں چلنا ہے تلوار آدیا کا حکم کرو دس سو میں چلنا کیوئے ہے سرکار فرمیدن سن کسی کی نہ سن ایک ہی دھنکو بھون اور چنچن کے مدون سر کات دے سن سناتی ہوئی سب سروں سے گزروار سینے پہ اور جگر کات دے نوکسیں روکلیں وقت کی گردشیں دست شامو وجود سہر کات دے دست شامو وجود سہر کات دے جیندہ بیٹھے دعا کر سی بندہ دست شامو وجود سہر کات دے آج جبریل بھی پھر بچھائے اگر تو ریائیت نہ کرو اس کے پھر کات دے بسم اللہ بچے جی میں جوانی ملو سرکار عباس تو رفع ہیں کیا کہلے رہی ہے کیا کہلے سرکار عباس میدانی علی باب دعا کی تھی بھرامہ دعا کی تھی علی جہ باب دی دعا جندہ نال ہوئے حسن تے حسین جی ہیں حسنیان دی دعا جندہ نال ہوئے پھر کینے غازی نہ بنے نا انہیں میدان چاہنے اے سامنے فوجے اے اتھے پہلے کنارے تے آکے فوج دے جی تلشکر شروع پی آنڈا اتھے ہی رک گئے ہیں تلوار کو بینیام کر کے انہیں تلوار اللہ حد کی تینے اچھا دھیر ساری فوجے ریکھانا لی سرکار عباس تلوار اللہ حد بلند کر کے ساری فوج دو ریکھ کے اچھی آوازنا فرما رہے ہیں بے قصر نہ سمجھو شیرِ الہی کے لال کو جلالی چاہ کے فلمینن جبریل جانتے ہیں ہمارے جلال کو سرکار عباس دے مقابلے مارے دنامی شخص ایک کربلا دے میدانی چھی سرکار عباس دے مقابلے چھی مارے دنام دا شخص پہلے پہلے آیا شفین دے میدانی چھی مارے دنامی شخص باہر تک کربلا دے میدان لے بے تُسا ذات نہیں سمجھا نہ لے بیٹھے ہو میں پڑھنے تو انہوں پتر لگ مینے لے بابا خلابہ شاہ مرہوم درجات بلند ہونے انہوں نے دادا مرہوم کبلاؤ کعبہ مرہوم مقفور سید غلام حسن شاہ صاحب طائب کی بلادہ باہرے انہوں نے ایدہ سونا بار لکھے جی میں تُسا خوبصورت محول بنائے بیٹھے ہو میں پڑھنا افتحار بھئی تو دا ہاں ٹھل بنجے انہوں نے لکھے شہزادے نے کلم تھی یہ انہوں نے لکھے اے بلبل سنا گل چمن مرتضا دی ذرا کر کے نغمہ سراہی سنا او گازی جری دی تے مارت شکی دی جی نے ہوئی بہم لڑائی سنا سنا پر دکھا دے لڑائی دا نقشہ ذکر جنگ بائی صفائی سنا اوڑے مارت کو تمثیل مرحب شکی دی تا عباس دل مرتضا ہی سنا سرکار عباس میدانی سنگ تلوار بینیام کی تھی ایک بار اتھا ہی میرے استاد ہونے پڑھ دیان یہ ایک ہے ہور موکے دا لیکن مناسب ہے اتھا ہی بزرگ میرے پڑھ دیان میں ہی سنا ہی ہوا مارے دادے بچہ تھی کہ اے دے والے میدان ہی جا گئے اے میدان موت ہے تے کو پتہ ہی تو کتھا آگئی ہے تے کو زندگی نال پیار نہیں ایک کتھے آخے تے کو زندگی نال پیار نہیں بابیدہ ناکہ ہونے تیرے ناکہ آئے تلوار بلند کر کے اچھے والے نال بول کے فرمین پتر علی دا شیر جلی دا میں ہاں آمن والا میں ہاں حد قدرہ دا ارچی تیغ چلا من والا ہر ملعون دی گردن نبکے تاک منا من والا پھر وچا کے بعد فتح دے میں نہ جا من والا لاؤ انزلنا حضل قرآن پر سنوا من والا سرما جوڑ حواد دے وی جبال اُڈامر والا جس دا مچ میدان دے آن کے تیغ چلین دا میں ہاں کب ضروا بچ ملکل موت تو حد بدھوین دا میں ہاں ہائی لری کبلا بابا علی ہوئے تا پتر عباس ورنن سرکار عباس دا ایک قصیدہ توجہ جھولے تک پہنچا ماں میرا دل آگئے لیٹھینا ملانگ یا تا پہلے کرنی آئی لیٹھینا اے ایوہ تے نارے مرندہ رہے میں تو ساتھ نہیں آیا کبھی جیتنا اتے اتنا زمین دے بیچے پہلے محول بنے دیتے وقت اپنا مقصد بیان کریں دے دیو بھی دیو ملانگ مجلس کرنے ہونے بھی دیو شاہیان غازی جان لبے سی بھائی پیسے جے بھی کرب ہو جائے دیو نے ملانگ ہی کک دینا گھنٹا گھنٹا کھڑے نہیں میں قصیدے تو دو ترائے چنگے سونے قصیدے سناوا امام حسین گواہی تو سنینے مجلس سنینے ملی سفر دی تھکاور ختم ہو گئی ہے ماہ حسین دی تو رنگلاوے اللہ تو دنیا جو کہیں کتے کمینے دا موتاج نہ کرے مالک چودان دی زیارات دا سلسلہ جلدی بحال فرمائے مالک جتنے شیعہ سنینے تشریف گھنے انہ سارے ککر بلاو شام دا دور بڑا بہت بڑا نعرہ ہے لری شاہیاں غازی دیاں سری دھنیہ تے چودہار گلی گھر گھر تے سنیل مالائے بہار شاہیاں غازی دیاں سری دھنیہ تے چودہار گلی گھر 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 تے سنیل مالائے بہار شاہیاں غازی دیاں سری دھنیہ تے چودہار گلی گھر گھر تے سنیل مالائے بہار شاہیاں غازی دیاں جدہ ی اللہمت پہہنیاں دیدہ جدہ ی اللہمت پہہنیاں دیدہ تھیوے دیا شادیا عیدہ عجب نزالہ ہوندے تھر میں دے ہنہوں بدہ لو مومن کو انہیں لگ دے ہوئے غازی دا دیدہ بچہ جی میں ہائے دری تو سوڑیو توڑے بچہ جی میں کیوں لینے اعلام علام لامنال صدق کرا فیدہ تھی دے غریب تو غریب شیعہ مزدوری کریں دے سارا دن مزدوری دیہاری کر کے اگر شیعہ جی علم گھنڈے مزدوری کی دیا علم من گھنڈا بچہ کو اچھے کپڑے نہیں پوینڈا علم چنگا گھنڈا این علام لامنال صدق فیدہ کرا تھی دے شایعہ خازی دیا ساری دنیا تے چاہدار گلی گلی گھرے گھرتے سوئی علمہ لائے بہار شایعہ غازی دیا او چلے علم دے حاضری پہ کہندے ہیں ہر ریلے بھل غازی کو سریندے ہیں جتنی امو جھا ہوئے آنے ہیں دے دلانو قرار مدد کریں دا ہے ساری ہر ریلے گھاری سر کا ملکے ہائے دری دنیا دے جھنڈین شایعہ دا علمے کئی لوگ علم پاک انو آم جھنڈین آل بھی سال لینن ساتھا میں دے سینہ جھنڈا کیا ہے تے علم کیا ہے ایک ملک دا جھنڈا ہوئے مہر صاحب لوجے ملکی چار گھرانتے نہیں لگ سگدہ اوہ اللہ میں دنیا دے ہر کونے تے لگ سگدہ ہے شایعہ دچے جھنڈے آوہ شیئر سنا ماں جڑے آم جھنے لال علم پاک دیمی سال دے شایعہ خزیدیاں ساری دنیا تے جھنڈار گھلی گھلی گھر گھرتے سوئے آم جھنڈین شایعہ خزیدیاں اوہ جھنڈے دنیا تے لکھا تے جھنڈے دنیا تے لکھا پاڑی انہ دیا یار دی لہورا سدہ لہران دادی سے اسے اللہ مندہ وکھر رمیہ لے اچھا پیو بسردائے بنی ہا شملا سردائے شایعہ بسر عزیم نے جوانی مانو جوانی مانو لہو بھی کسیدہ علمان بیئی پڑھنا تے ایک ہوری پڑھنا تُسا اتنی روحانیت میں سندے بیٹھے ہو جیڑا حاشمی اچ بہکے کمرے بنی حاشم سلاوے وہ کو عباس آدھنا کیونکہ جتا پہلے سارے چند بیٹھے ہوئیں کیونکہ حسن کیونکہ حسین کیونکہ محمد حنفیہ جیڑا ایسے لوگیں چھ رہے کے جتا سارے چند رہن دے ہوئیں جیڑا انہیں چھ رہے کے کمرے بنی حاشم انہ دائی چند سلواوے ان کو عباس آدھیں مولا گوائے میں ایج کسیدہ پڑھو نائم تُسا سنا اتنی روحانیت نالے شہن شاہ وفادہ کسیدہ جو میں تُن دو ہور کسیدے بادشاہ دے سناوے نام ہاتھ ملند کر کے ملکے نالا حیدری کسیدہ چنگا اچھے رہا رکھ کے پیا پڑھنا مطبعہ دیچاکھو بھی زاکر سور تو چو گیا اچھا لگ گیا آئی بیٹھے ہوں دے نا سور کو سمجھانا لے بندے بیچ وہ زاکر اچھا لگ گیا ہی میں اچھا لگنا آگیا میں جار کے اچھا پیا رکھنا ہوں تو ہری محبت پیار کو دیکھ کے پھر تُسا سنو دے پھر میں ہور کسیدہ پڑھا ہوں ہک اوہ جی اندھالا حیدری ہے میری شہری حاجتوں کا واسطہ آباس ہے ہے میری شہری حاجتوں کا ہے میری شہری حاجتوں کا پاسدہ آباز ہے کبریہ تک بہجنے کا را سوتا یا باپ ہے مل گیا حیدری پسندہ جمعانی مانے پسندہ جمعانی مانے مل شہری آجتان کا وزیدہ آباز ہے مل شہری آجتان کا وزیدہ آباز ہے کبریہ تک بہجنے کا را سوتا یا باپ ہے شہری آجتان کا بسم اللہ جمعانی مانے شہری آجتان کا سرکار آباز بہادر کتنے میں دے پاس دیکھنے بھی رہو بہادر کتنے سرکار دلوب کتنے آئی دشمن کو جنابِ آباز تُو ڈر کتنا رہا جاری بابی بابی ان کو جگہ دیو ہے بامندی سرکارِ آباز بہادر کتنے سرکار دلوب کتنا آئی شیر بلا وڈا ہے میں بابی ان کو بلا کے وقت پرسا بہادر کتنے سرکارِ آباز تُو ڈشمن کو در تے خوف کتنا رہا تھے ہون مارے پاس دیکھنے بھائی پوری توجہ کینے بھائی آئے تھے کرب بلا میں سب بہادر اس لیے آئے تھے کرب پوری توجہو بھائی سمجھو سب بہادر اس لیے ابن شاہ یہاں تلے کر اتنا لشکر اس لیے اس کے دل میں خوف یہ تھا کرب پوری توجہو بھائی ہوئے 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 بسم اللہ جی جوانی مانے بچے جی میں نے ابھی اور اگلہ شہ اس لیے بھالی شہ پوری جھولے تک پہنچا ہے بھائی سرکار کے باز دا تا آپ نے مقام ہے دسے نل سرکار دے علم تا کتنا رو بے اس علم پاک تووی دشمنہ کو کتنا ڈر ران گا ہے جنہیں دکھراتے علم ہیں دسنا چانہ سرکار دے علم دا اس گلی سے نہیں بذرتا جس گلی میں علم ہو اس گلی سے نہیں بذرتا جس گلی میں علم ہو کیوں میں جاؤں مار دے گا کیسے آگے قدم میں ہو میری شاش روک لے گا وہ کھڑا یا پاس ہے میرے دوانیاں بھئی بچے جنہوں ہیں لابی وادے دے مطابق تیسرہ قصیدہی سرکار وفادے علم دا دسنا چاندہ بھی علم دے کتنی برکت کیا میار اللہ ملاوان اللہ کیا کوئی مل دائے ایک سیدھا جشنائچ بڑے 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 مجمع ہوئے دا ازاکر اتھا پڑ دا جو قصیدہ اتنا وڈا ہے سرکار عباس دیمنا لائن دے صد کے رزق مل گوے دے بندے سال دا سرکار عباس دے قصیدہ پڑھندر سال دا رزق مل گوے دے تو میں توہ کوئی بڑا وڈا مجمع سمن کے وہ قصیدہ سنے نا تو اللہ حکم ہے سارے اندر سنا ہوا قصیدہ کلہ عباس نا کے قرآن نا ہے حیدری کچھ گزاراتی ہے اچھ اچھ کلہ آبادی بھئی ہے اچھے وادن مل کے بہت بڑا نعرہ حیدری جو میں یہ قصیدہ تو سن سونا سنے تو میں سونا فکٹ ہو کے پڑھے قصیدہ ڈو جائے میں تو کمی میں سننے سرکار عباس دے بابِ دے نام دا نالہ حیدری علم میرے مرشد گازی دا علم میرے سوائے گازی دا علم میرے مرشد گازی دا علم میرے مرشد گازی دا علم میرے سو جلے جوان دے تھے امدی حضرت کسید جوان عماز سے علام مدی سو علام مدی مرشد علام مدی سو علام مدی مرشد علام مدی سو علام مدی مرشد جلد دور اللہ لیان سالے سینم چتھڑ پانے دائمون کردہ چگر چلند علام مدی مرشد غازی علام مدی سو علام مدی سو علام مدی مرشد غازی علام مدی مرشد غازی علام مدی مرشد غازی علام مدی مرشد جلے سن کلندر آیا اللہ سن کو لگ چالایا علام مدی مرشد علام مدی مرشد علام مدی مرشد غازی علام مدی مرشد غازی علام مدی مرشد غازی علام مدی مرشد ہر شادی تھا ایک خار کے شیر خونے فتح لکسی دعا مدالد نوکر کسی دا کینے دکھے کھونے اللہ امد مرشد اللہ امد مرشد اللہ امد مرشد نہیں مومن حق تو چکی اللہ امد مرشد 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 طوال اللہ علیہ وسلم حیدری علامہ مرشد غانیدہ علامہ مرشد غانیدہ علامہ مرشد غانیدہ حاضر اللہ علامہ مرشد غانیدہ علامہ مرشد غانیدہ بیر عبادش آگے کھڑو بھئی حکمت شیر میں پرسا جائے بھائی آگے سی ایکو پتہ لگے بھی عزادار امام محسین دے غانیدہ سیدھا کیوں بیٹھا سوندھا مجھا ہے جائے بھائی آگے حنت بھائی آگے شیر اس میں لگے علامہ مرشد غانیدہ علامہ مرشد غانیدہ علامہ مرشد소� علامہ مرشد غانیدہ علامہ مرشد غانیدہ جدہ برمیان کا یاسی آمی برپاکت باسی شیوال کعبیت لہراسی علاوی مرشد غازی دہا علاوی سونے ہاں نبی این اے یہ باغ یہ اسرے کے بیپیاں وطن تو رہاں ہے انتجار کھڑا بھائیوں نہیں دیش بہلہ زندگی کرنے پہنچ گئے سلسلہ مجلس دہ جاری ساری راسی شام تک جی صد کے تھی ماں جوانی مانے دسینہ ابباس دے آس رہتے توریوں ہائن حیلیدیاں دھیاں کوں بڑا مان ہائی علمہ والے یہاں جی ساری بخشے شوستے کافی ہے جوانی مانے جائیں منزل تے کوئی پردہ دار گھبر آوے نا موزم حسین وڑی حسین فرماوے نا نہ گھبر آو ابباس نال پہ آن رہے ہم احسد کہتی ہیں درجات بلاننا میں چاچے غلام حباس نوت کیوں نے ایک جملہ پڑھائی بچہ ہے میں اس ویلے میں شاہ حسین شرازی سارے علاقے دربارے انہیں دلحاج مخصوصی ہوں لیے وہ فرما رہا ہے جناب حباس جائیں ملے گھوڑے تھے سوار کمہ لگے نا ہر پاس اڈیٹھانے اگر تک انہوں پوٹر کنہوں بھتیجے کنہوں شاگرد آج کھک کھک شاگرد نا چاکے پورلاو میں لگے اگر یہ کھنا ناکاس ہے ماں چاچا کل آپ پہ آچھا دیں تو پھرمارا انچتے والا والی بی بی دا ہاتھ کو چی چائے آجیے چاڑھا ہوں میں دیکھتا سیمنا استاد شاگرد توڑ گئی انہیں ماں چاڑھا میں لگی بھر جائی توساں کیوں میں پہ چاڑھ رہا تھا سوار ہوئے ہیں کو فرمارا انہا اللہ کری ہے جناب فضا پاکان دی پاک دائی عباس جی اما ماں سمجھے میں میرے سنداری تو کوئی ماں سجھے میں میرے زینی ماں سجھے میں میری بھی تو ماں بی بی آدی جی ماں سمجھے میں تمہیں حکم لینیا جی میں چنن لہیا اما کیوں بی بی آدی جیتے گو دو خیمیں دکھا ہوں علمہ والا لائف ہے اگو جناب فضا پیتھو جناب عباس پہلا خیم ہے حسین بھی لٹی ہوئی دھی گا زمین تلی کے مار کے بیٹھی ہے یہ چاچا جنگا پیر کا ساورہ کوئی نہ رہے دس ہوتا سیئے اور لٹیاں کینو ہیں انہیں علمہ والے تسلیہ دیتی ہیں بات اما فضا بی بی آدی جی ہک بیا خیمہ دیکھ ایک ایندہ خیمہ جناب سجاد ایک ہاتھ باکر دس ہاتے لوجے ہاتھی آسائے تے ہاتھ باکر تکھا تو رنگ کو چاچا کڑا میں چاچے تو پھوچھ گی نہ ایک کناتا کی میں لگ دیا ایک خیمے کی میں لوین نہ میں چوپا کنا پھٹیا نہ میں لائیا جناب عباس ہمیں ہانا چلائے تے ہاتھ بچا کیا تجویلہ بدہ پھوچھنے میں چڑا چاچے دس ہی توانیو خیمے لگ دے کی میں چنالیو سنسو جناب عباس نہ جواب ایویں ہولے جائے آدے ذرا دیت اللہ ہانڈے نہ کوئی خیمہ راسی نہ تو اکھو لاما نابوزی جیڑے بچویننی اپنیاں مرنیوں نار ودہ لامے آو پرانے ذاکر وینٹ پڑھو دیا انہوں نے بہن لمبی مجلس پڑھی کھنا انہوں نے پڑھایا وینٹ سنانا جناب عباس تلنا سوکھا لئی ہار جوان تلے تا جوان دیوائن ہیں ہائے اکبر ہائے قاسم عباس تلے تا پردے دیوائن ہیں ہواہ ہجابہ ہیو سڈا پردہ ہیو سڈا پردہ جنگی سامان چاکے نا جنگی سامان چاکے نا جنگی سامان دیکھو اللہ کرنے نا آکر لگاویں نا جنگی سامان کیڑا کیڑا گھنکے پہ ویندے ہو مولا جڑا جوان نا نا ہوں دے اے تیر کمانے تلوارے نیدائے دھالے سیدہ دے یہ سوچین دا آنا میں جائے اکبر مارے بدلہ گنسا جائے قاسم دی لاشتے گھوڑے بھجہر میں بدلے گنسا آدھے ہاں مولا میں پچھا اے اکبر کو نیدہ مارا کائے ہاں سیدہ دے جنگ تو نا رکھیں دا ہک گل سے نہ ہار زرابتے سوچین دا راویں بدلے بھینی دے اچھا کر بلا بھین ہوا لے انا چھتری شہرہ چواندھے چنا لے آئے جناب عبادنا لڑن دی وجہ اتھائیں تلوار سرور کے زمین تستینے تیادے کٹی نہ پومنو حد جنا دے بدلے علیدیاں دیاں دے میں تلوار زمین تست کے نا پچھا دے دیکھے ماسوں ماندنا میں حکل مار کھا دے ہون پانی ناوی تہ ناراض نا تھی دفاعی جنگ دی اجازت ملیے آپ نے دفاع کر سکتے ہو دفاعی جنگ کریں دے ہوئے تساشا باز ماسومان دا آلتھا مندری آئے ودیہ دن شامی مندری آتے گیا پتر علی دا آئے مشک بھرے میں ہتھ تر تھی گئے مگی غازی یاپ دو آئے آدھے میرے ہتھ نہ ہو میں جنہ لاش میں لیتے ترپیو دکھیا دا آئے او میں صد کے تھی ہاں مشک بھری ناؤ لکھ نال کلہ ودہ لڑ دا آئی سوا گھنٹے دا مضمون ہے ہک وین پڑ دا مرسیہ دے نانگی تے ممبر بھائی دے ہوالے ناؤ لکھ دے ہک دے کوئی مقابلہ آن دے یا ناؤ لکھ دے ہکا واغی مارو ساڑھے ترائے سال اندھی بچی آئی کھڑی پیو دے کول بابا جی میری دی بابا میرا چاچا سیدہ دے کوئی میں ہی تو رہے تو سنی تو رہا اب یہ تو رہا تھا میں میں کوئی نظر نہیں آن دا سیدہ دے آنکھوں تھا میں دکھاؤں بابا دکھاؤں میں کوئی نظر نہیں آن دا میری امان میں چاہو کے بلان کی تھے ایک ناؤ دو ناؤ ناؤ لکھا با اس کو مرنہ لہا اللہ گوائے کوئی تیر مرنہ کوئی میری مرنہ کوئی پتھر مرنہ بیا تو بس نہیں لگ جاؤں سنو چھوٹی جائی چادر لہاں کے مقتل دو اشارہ کر کے یا دیئے ہکواری خیم میں آن چاچا ہکوار جی میں آن چاچا شاڈ کوئی نائی راب دے سوا چاچا شاڈ جی راب دے سوا چاچا پاری نائی ملے داتا یوں ہو جانے پاری نائی ملے داتا یوں ہو جانے شمائنین راب دن اللہ چاچا یا جی راب دن اللہ ہی کمینہ یوگی آوار کی تے ماسوں ماموں تے ہاتھ دے کے خاکتے بہتھائیے انہوں بی بی خاکتے بہتھائیے انہوں آریا سائندے سال تو چادر دھنیے بزرگی میں پردے ہونے آئیں جہندے شرام تو سون ریجنہ چڑیا جہندے شرام تو سون ریجنہ چڑیا اوہ کھری اے با جھری دا چاچا اوہ کھری اے با جھری دا چاچا آپ آج تو دل چھٹی ہے شامی کتے خائمہ کو مہر گایا ماسوں مارو کے آدیا چاچا ساکھو شام مدیفہ چاہوے ہے رگی دائے جی بھائی مدیفہ اے شاکو وطان و مدینے بھجا چاچا شاکو وطان و مدینے بھجا چاچا